السلام علیکم guys and welcome to my youtube channel آج کی ویڈیو ہے جو پاکستان کے historical tourist place پہ جس کا نام ہے واہ گارڈنز اس کا پورا نام جو ہے وہ دا مغل گارڈنز واہ تو یہ واہ کنٹ کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کی ڈرائیب پہ ہے دس منٹ کہہ سکتے ہیں حسن عبدال کی طرف جاتے ہوئے لیفٹ سائیڈ پہ یہ آپ کو لوکیشن پہ بھی گوگل میپ میں مل جائے گا بچپن میں میں نے یہاں پہ کئی دفعہ وزٹ کیا ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بیس پچیس سال پہلے اور اس دفعہ سوچا جب میں پاکستان گیا واہ گرہ میں تو سوچا یہاں پہ وزٹ کروں اس کی جو انٹری فیز ہے وہ صرف بیس روپے ہیں ٹونٹی روپیز اور یہ اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے آپ یہ پاوز کر کے آپ یہ پر سکتے ہیں اور یہاں مجھے پتا چلا ہے جو واہ کا ایڑیا ہے اس کا واہ کینٹ کہہ لیں یہ مغل گارڈنز واہ کے نام سے اس لئے مشہور ہے کہ مغل ایمپرر جو تھا اس نے یہاں پہ وزٹ جب کیا تو اس کو یہ سارے ایڑیا کو دیکھ کے اس کے موہ سے واہ نکلا تھا تو اس پہ یہ اس ایڑیا کا نام یہ جگہ کا نام واہ ہے یہ ہسٹریہ پڑھیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پاکستان میں دوسری ٹوریس پلیسز کے جیسے بھی اس کی منیجمنٹ کا بھی کوئی حاصل نہیں رکھا گیا ہوا یہ تو نیچرل وارٹر تلا وغیرہ تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی آس پاس سراؤننگ کی کوئی مینٹیننس وغیرہ کوئی حاصل نہیں رکھا گیا ہوا اتنی پیاری جگہ ہے اگر کسی اور کنٹری میں ہو تو اس کو اور مینٹین وغیرہ کیا جائے ٹھیک ہے ہسٹوریکل پلیس ہے اس کو پریزرگ کرتے ہیں بٹسٹل آپ اس کو بہتر طریقے سے منیج کر سکتے ہیں ابھی جیسے لوگ آئے ہوئے ہیں کوئی مطلب کے انتظامات نہیں ہیں کوئی منیجمنٹ نہیں ہیں یا کچھ ہو نہ کہ کچھ فیملی ڈے ہونے چاہیے کچھ لیڈیز ڈے بھی ہو سکتے ہیں تو آپ بے شک فیز تھوڑی زیادہ کر لیں لیکن اس کو بہتر طریقے سے اگر منیج کریں گے کوئی سٹال وغیرہ کھانے پینے کا بھی تھوڑا سائیڈ میں ہو تو اس کو کافی بہتر کیا جا سکتا ہے دوسرے کنٹریز میں بھی آپ اس طرح کی جگہیں دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو بہتر طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے لیکن ہم میں ایسا نہیں ہے اب یہ دیکھیں طلاب میں کوئی بھی کوئی بھی کپڑے پہن کے نہا سکتا ہے کوئی شارٹس یا ڈریس کورٹ نہیں ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بتایا کوئی فیملی ڈے کوئی بیچلر ڈے یا اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں ابھی یقیناً بہت سی فیملیز یا بہت سے لوگ اس لیے نہیں آتے ہوں گے کہ وہاں پہ کوئی پراپر مینجمنٹ نہیں ہے یا وہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے یا صفائی نہیں ہے لیکن اگر یہ سب آپ چیزیں مینج کریں تو آپ زیادہ لوگوں کو ٹریکٹ کر سکتے ہیں ایون کوئی ٹوریز تو ہیر پاکستان میں اتنا نہیں ہے لیکن جو ویسے ہی آس پاس کے لوگ ہیں عوام ہیں کوئی فیملیز ہیں جو ابھی ججکتی ہوں گی کہ ابھی وہاں کا محول نہیں سائی تو وہ بھی یہاں پہ وزٹ کرنا چاہیں گی آپ کو ایک نیچرل پکنک سپورٹ سا ملا ہوئے آپ اس کو اور بہتر کر کے یہاں پہ کچھ کیفیز وغیرہ یا آوٹڈور فوڈ وغیرہ یا بیٹھنے کے لیے کافی چیزیں یہاں پہ بن سکتی ہیں بہتر ہو سکتے ہیں اور یہ ایریا کلوز تھا آئی تنگ یہ ہمام تھے جو انسائیڈ جو ہمام تھے یہاں پہ طلاب میں نہا کے لوگ اندر جا کے نہاتے تھے جو تو آئی تنگ لیکن اس کو یہ بند کر دیا ہوا ہے اور اس کی حالت بھی حرابی تھی دوبئی میں یا دوسرے کنٹریز میں اگر آپ بیچز دیکھیں وارٹر پارک دیکھیں یا ایسی جگہیں دیکھیں آپ کو پتا چلے گا انہوں نے پروپر مینج کیا ہوا ہے واش رومز آپ کو ملیں گے کھانے پینے کے سٹالز وغیرہ آپ کو دیکھیں گے شاور وغیرہ آپ کو دیکھیں گے پروپر ارینجمنٹ آپ کو دیکھیں گی اب اگر ہمیں یہ دیکھ کے پتا چلتا ہے تو یہ جو ٹورسٹ پنجاب ٹورسٹ جو لکھا ہوا تھا بورڈ میں یہ ادارہ ہے ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے یا کر سکتے ہیں یا پتہ نہیں بجٹ نہیں ہے یا آئیڈونو کیا ریزن ہے کافی بہتر جگہ کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں لیکن اس پہ کوئی کام نہیں کیا جا رہا پینٹری فیز آپ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ بہتر کرتے ہیں آپ پینٹری فیز بڑھا سکتے ہیں آپ اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں ایسی کئی جگہ اور ہوں گی جو اسی طرح میں نے کئی دیکھی ہے پاکستان میں کئی جگہوں پہ گیا ہوں ٹورسٹ پلیسز پہ گیا ہوں ٹھیک ہے نیچرل پلیسز آپ کو دیکھ چاہتی ہے نیچر آپ کو دیکھ چاہتی ہے لیکن اس کو مینٹین ہیا بہتر عوام کی طرف سے بہت ریئر میں نے دیکھا ہے کچھ جگہوں پہ بنا ہوا ہے اور کچھ جگہوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے جن میں یہ بھی ایک ہے یہاں پہ نمبر ایک صاف صفائی کا انتظام آتا ہوں سیکنڈ پہ شاورز یا واش روم وغیرہ بہتر طریقے کے بنایا جائیں اس کے علاوہ تھرڈ پہ پارکنگ کا تھوڑا بہتر کیا جائے پارکنگ ایڈیا پہ سٹ اپ ہے اس کے علاوہ کھانے پینے کے لئے یہاں پہ کیفیز یا بار بی کیو ایڈیا ہو یہاں پہ لوگ آ کے بار بی کیو وغیرہ کریں اور لاسٹ پہ فیملی ڈے ویکنڈ پہ فیملی ڈے یا لیڈیز ڈے آپ ایک رکھ سکتے ہیں باقی بیچلر وغیرہ آئیں تو یہ چیزیں ہو جائیں تو ایڈیا جو ہے نا بیسٹ ہو جائے گا اور بیسٹ ٹوریس پورٹ ایک بن سکتے ہیں یہاں پہ